مینو کارکہ نے یاد نہیں آئے پاس یا اوچھے کرانے دیاں گلان مینو جروں بھی یاد آیا جاتے ہیں مینو تیرے پر اپکار چیتے آئے مینو جروں بھی پروسہ بنیاں گرو گرنس ہے مینو تیرے تے پروسہ بنیاں اور گرو کیا چکا دوجہ پروسہ کر کے تر گئے تو او سے گرو دی بکڑ بچ پروسہ کرن تو بینا ڈوبدا جا رہے ہیں گرو چرنا بچ پروسہ کر کے دیکھ گرو بچنا تے پروسہ کر کے دیکھ گرو بچنا نلسان پا کے دیکھ ساتھ کر کے جانے تیرے جیبن دی چوڑی کر دے ادھوری نہیں ربے گی شاہب نے کرپا کی تھی امرت بچن بکشش کی تے نے پہلی یہ پنگٹیانی جی شگل سیان پر شاہد سیان پر دے دو روپوں دے لیں ایک سیان پر دا روپوں ہوئے ہیں جیدے نہ اسی زندگی تا صحیح راہ چون لینے ہیں دو جہ سیان پر دا راہ ہوئے ہیں جیدے نہ اسی چراکیاں کر لینے ہیں دیکھو دونے کمچ دماغ دیتا لوڑ ہے پاپ کمون لی بھی دماغ دی لوڑ ہے میں نے معاف کرے ہوئے جیدے ترم کمون لی شاہب پر دی لوڑ ہے نا پاپ کمون لی بھی گیان دی لوڑ ہے بینا گیان تو پاپ بھی نہیں کمائے جاندہ کنہ چنگا ہندہ جی کہتے آج جسی سمجھ لیں دے میں نے ایک گل ہور کین دیا گیا دیو جب میں نکے نکے درستان تو اڈینا سامنے رکھنے نے گروہ نانک صاحب جی گئے کہ بدیا دی سانج پائی اسی اور ہی گلنا جب پلے پہئے ہیں صاحب آنے اوڈو پاندے لوں اوڈو کاجی لوں ایک کوئی گل کہی سی کاجی جی پاندے جی جیڑے یکر تسی پڑھوں دے ہو ایڈے نال بندہ شیطان بڑھ سکتے ہیں انسان نہیں جی انسان پڑھوں نا ہے تینار ویڈیا دے اکھر بھی شامل کرے جی پاکچ پرہزاد نوں پتہ لگیا پتہ جیڑی پڑھائی تو پڑھوں نا ہے کل میں ہر ناکستے بن سکتے پر میں رب دا پیارا نہیں بن سکتا میری پٹی اٹھے دا گو بالدہ نہ دیکھو کیونکہ میں شیطان نہیں بننا چاہوں دا میں انسان بننا چاہوں نا ہے آج بہتار سکول نا ہے جنہ دے بچے کئی باری ماتا پتہ نو بھی پریکھا لگ جان دے میں اپنے بچے نوں چنگے سکول آج پڑھا لیا پر وہ گروہ کیا سکھا ایک گر چیتا رکھیں جیٹو اپنے بچے نوں نا نا ترمدی بھی دیں گا نا تیرا بچہ جویں آج بچے نے کل بچے سن پوڑے پارے اور ماتا پتہ کوڑ گئیں دے سن آج بچے چلاک نے آج بچے شیطان نے بیدیا پڑھ کے شانہ تکی بننا سی اور بیدیا پڑھ کے تو نشے کھان لگیا بیدیا پڑھ کے تو باپ دی کمائی اجاڑن لگ پیا تیئے بچے بیدیا پڑھ کے تو آج کین لگ پی میں شردی چننی بھی اتار دیتی ہے میں سکھا تیرے موں تے داری بھی نہیں رہن دیری میں نوں داری بڑا سکھنی جے چاہی دا کنہ چنگا ہوندہ تیئے تو کچھے گروہ چرنہ بچ بیٹھ کے پڑھ دی کنہ چنگا ہوندہ تو باپ کو بیٹھ کے پڑھ دی کنہ چنگا ہوندہ تیئے تو گروہ کول بیٹھ کے پڑھ دی تیئے نوں پتہ ہوندہ پھائی داری بھارے بچتر سنگھ بھرگےiemandینے داری بھڑھ کے بابا دیپ سنگھ بھرگے abideینے داریاں بھالے بابا عزید سنگھ بھرگے ہیں داریاں بھالے بابا پھاتے سنگھ بھرگے ہیں تیئے نوں پتہ ہوندہ تیئے پگاں بننے والے شیران دے پوٹ اندے نے تینوں پتا ہوں داتی ہے پگاں والے گروہ گومت شنگ نے پوٹ اندے نے پگاں والے او اندے نے جیڈے جیڈان دیا دے میں چو ہی اپنے اپنے گروہ دا سکھو کے چردی کلاج بیتر دے نے او اندے نے اگ پگاں والے او اندے نے کوئی بزرگ بھی یو بے او انوں پا میں پوک بھی نک جائے او انوں پا میں دکھ بھی آ جائے اپنے عقیدے تھے ڈڈکے اور گروہ تھے پہلا دین والے اندھے لے بچیے تیے تو پاک نہ اتار تیے بچیے تو مو تو داری نہ اتار بلکہ تو داریاں والیاں نوویک پگنا والیاں نوویک گروہ کی قربانیاں کر کے منکتہ دا مو متھا سوار دینے انہاں بلویک تھے نو پتا ہو بے گا پھر اے جیبن کی ہوں دے آج جی شانپ نے شہب آکھتے نے کہیں جے اے ہو جی شانپ چھٹ دے جیڑی تینوں گروہ تو بھی شانہ بنا لین دی ہے بابا راما جی بابا جیتھا جی دو میں چھڑے بنا رہے ہیں نا بابا راما جی کوئی گل کہنے لے پیتا جی بہت سونا بڑے ہیں بابا جیتھا جی کہنے لے ساتھ گروہ جی ہو جاتے نو پسند ہے وہ ہجے ہجے میں نو پڑا منا نیجے آیا ہاں اجان نت پولن ہارو میں تے انجان نت پول جانے جیتن گروہ کیا سکھا تو گروہ چرنہ بچ جڑ کے اے بینٹی کر جاتی مالک جی میں تے ایانہ بن کے تیری گوز بچائے ہیں میرے کوئی شانپ نہیں ہے گروہ کی ماتٹوں لے ہیں ایانے پاگٹ بینا بہت ڈوبے شانے بڑیاں اکلاں باڑیاں ایک گل چیتا رکھیں ساتھ گروہ جیڑا پابن پوچھتر بچانا پونہ ہور کھیار بچ رکھے جے شاہب جی آکھ جی نے کہنے گروہ کرتے سب کو جائے جس جالنے دے کارن تم جگے آئے سو امرتگر پاہیں جیو چھوڑو ویس پیک چترائی دوبدا اے پھلنا ہی جیو ایچے شانپ دا ارخ ہے بہتی ہیں چلاکی ہیں بہتی تراندی شانپ جیڑی شانو دوب دن دیئے کار سیبا سیبک ساج جیڑی سیبا کر دائیں نا اوہ سیبک بن کے کار مان بچ پاپنا رکھ کے کار مان بچ گروہ دا پیار رکھ کے کار سیبا تے کرنے سیبا کر کے سیبک بن نسینا سیبا کر کے سیبک نہیں بن سکیا چتبت ہنکاری ہے چتبت ہنکاری بسیا ہوئی ہے ست گروہ کردے نے اپنا آپ سگل مٹائے سگل دا ارخندہ سارا بڑی توجہ دے کیا جیدے شبد نو سمجھو جی میں بینتی کرا سیبک جی آگتے نے کہنے اپنا آپ سگل مٹائے بندہ باروں تے مٹا کے آجند ہے پر گروہ کا چک نمہ اپنا روپ کھڑا کر لیں گا جیے جوڑے دے سیوہ دار نے جیے لنگرہ بڑے سیوہ دار نے جیے پانڈیاں بڑے سیوہ دار نے جیے شکھاسن بڑے سیوہ دار نے جیے پیر امرت میڑے بڑے سیوہ دار نے اسی پھر بھی کوئی نہ کوئی اپنی ہوند جیڑی ہے اپنا آپ جیڑا ہے کوئی نہ کوئی کھڑا کر لیں گروہ کیا سکھا جیدن تو اپنا آپ مٹا لیا نا سگل مٹائے دا ارتھن دا ہے جیڑا بیج اپنا آپ نہیں مٹا سکڑا وہ کل کرے درخت دا روپ نہیں جے بندہ جیڑا بیج اپنے آپ دی ہوند نہیں مٹاؤن دا وہ کل کرے درخت نہیں بندہ اپنے ہنکار نو مٹا کے اپنے آپ نو مٹا کے اپنے ایس ہنکار نو چھڑ کے جیدن گروہ چرنا بیچ آئیں گا نا جکین کر کے جانیں سیب جی آکتے نے کہنے گروہ پرتی سابدان ہو اپنا ہنکار مٹا کے اپنا آپ سگل مٹائے مان چندے سیئی پھل پائے مان بیچ جیڑی تیری تمانے جیڑی تیرے ماندے چطبے کوئی پھڑ لیں وہ سارے تیری چوڑی بیچ پیجنگے تو تے ہنکار مٹا کے ہی نہیں ہوندہ ہنکار دا روپ بدلا لینے میں نو معاف کرے ہو سانو چنگے بھی ہوئی ہو لوک لگ دے نے گروہ عمرداد جی نیت دہارے آوازہ مار دے نے آپ وہ سکھ ست گروہ کے پیارے ہو گابو سچی بانی کوئی گروہ کا سکھ سنگ دائے پھر میں نو گروہ عمرداد جی نے اکیسی بانی پڑھے اکر سکھا بچار کے کہ میں بانی پڑھا کدھے میں نو کسے نہیں اکھیا ہزارہ لوک مل دے نے کدھے کسے نہیں اکھیا گروہ جی سانو بانی نل جوڑ دینے گروہ جی بانی جے کے بانی نل جوڑنے باستے ہیں اسی جیڑے لوک گنتیاں ملتیاں دے پاٹھ سکھون دینے انہیں تو ناں دے کے بیٹھ جانے ہیں اسیو سانو سونے کیوں لگ دینے گروہ عمرداد جی تیری عباد سانو سونے کیوں نہیں لگ لی ایک منکلی عباد سونے کیوں لگ جاندی ہے دونہ بچہ آنگتا رہو بڑے چلاکنے لوگ جیڑے تو ناں گنتی ہے پاٹھ دست کے جاندی نہیں کیوں سونے لگ دینے کیونکہ گروہ جی تو اڈی بانی پڑھ کے تو سیدھا کہلے اپنا آپ مٹال ہے اور جیڑا دھوجہ بندہ میں نے سکھا کے جاندہ وہ کہلے بانی بھی پڑھ لے اپنا آپ بھی نہ مٹائیں کیونکہ تو آکے ارداز کروائیں بھی میں اکمنجہ پاٹھ سکمنی شیف نے کیتے ہنکار دا روپی بدلالے آئے پہلا اکمنجہ سو روپیہ پہ پیٹا کردہ ہوئے گا وہ دا ہنکار ہوندہ ہوئے گا پہلا دنیا دی چاندہ دولت دا ہنکار ہوندہ ہوئے گا ہونے ایس گل دا ہنکار ہون لگ پیا پہلے میں اینے پاٹھ کرنا ہے ایک گل چیتہ رکھے ہو جے جیڑا بھی بندہ ساڑے ہنکار بچ بڑھ بڑھ کریں سن وہ بہت پیارا لگ جائے اصل بچ ساڑے مطر دشمنی ہونے جیڑے مطر نے اسی انہیں مطر سمجھنے جیڑے ساڑے ہنکار نو پر راؤں دے نے جیڑے ساڑے ہنکار نو توڑ دے نے انہیں اسی کدے مطر نیجے سمجھ دے انہیں دوکان دینا ساڑا تا دی انہیں پیار بان جائے دے وہ سنو تا دی چنگے لگن لگ پہن دے نے پھلان نے کہہ کے گئے جی گیارہ پاٹھ کرے ہو اکی پاٹھ کرے ہو اکمنجہ پاٹھ کرے ہو وہ پلیا ایک گل جیتا رکھ کسے منوکھ نے ایک لوگے دا قبر لا کے ایک سونے دا قبر پھالیا ہوئے جیڑا سونے دا قبر بچ لپیٹیا ہوئے ہیں اندر اونے بھی او ساتھ نہیں جانا اندر اونے بھی او ساتھ نہیں پہنچنا قبر سارے ہی اتار دے اے بھی اتار دے بلکہ گروہ اگے بینتی کریا کرو داتیا آج میں تیرے چرنا بچے ارداس کرنا ہے آج میں تیرے چرنا بچے ارداس کرنا ہے جنہ کچھ تو منو دیتا ہے میں انہ تانواد نہیں جے تیرا کردہ جنیاں تو منو رحمتہ کیتیاں نے انہیاں میں بانیاں نہیں پڑدہ جنہیں تو پرپکار کیتے ہیں انہ تیرا شکرانہ نہیں جے کردہ اے کہا کر گروہ کوڑا کے ٹانکے تیرے جیبن دی نیڑتہ بن جائے شیف جی آکچے نے اپنا آپ سگل مٹائے من چندے سے ہی پھل پائے رہاو باڑے بندی بیاکیا ہو چکی ہوئی ہے ہو ہو سابدن اپنے گرشیوں آسا منسا پورن ہو بے ہیں پابے سگل ندان گرشیوں آسے پاسے پٹکنڈی لوڑ نہیں ہے ساتگر جیدہ امرت بچے نہیں رہاو دوجہ نہیں جانے کوئے ساتگر نرنجن سوئے دوجہ نہیں جاننے کوئے جیڑا سکھ اک تو بینا کسے دوجہ نو نہیں جاندا ایدہ ارث اے نہ سمجھنا اسی کسے لے ترمدی تو ہین کرنے بلکل نہیں آپ اپنی جگہ ساری ٹھیک ہونگے پر شاہب کہنے بھی جیڑے ایک رب نے جیڑے ایک گروہ نے تیرے تیرے پارپکار کیتے نے تیرا فرج بندے دھوڑا نہیں جاننے کوئے آج کوئی اٹھ دے وہ کہنے میرا یار نکودر چا آج کوئی اٹھ دے وہ کہنے میرا یار پھلانے شہر چا او گروہ کیا سکھا تینوں کی تے گروہ پتا ہوندہ تو گروہ پرتی سابدان ہوندہ تو تے روج پڑھنے سجن سچا پاتشاہ سر شاہاں دے شاہ جس پاس بیٹیاں سوہی ہے سب ناندہ بسا جی تو پڑھے ہوندہ اپنے گروہ دا بچن تیانل تو نہ ہوئے کہنے میرا یار نکودر چا بیٹھا ہے تو نہ جے کہنے میرا یار کبرر چا بیٹھا ہے تو نہ جے کہنے میرا یار کچھے دے تاریاں دے دیریاں تے بیٹھا ہے تو مان نہ کہنے میرا یار تے دربار سہ بچ بیٹھا ہے میرا یار تے اکال تکھت دے اٹھے بیٹھا ہے تے انہوں دوجہ کوئی نظر ہی نہ ہوا پڑھے ہیں بہت بھاری داست بینٹی کر دے پڑھے منا اندر چاہت مارکے دیکھو ایک ہزارہ بندیاں دے اکاٹھ ہوئے کسے دے کاربچ رکھیا ہویا کتا کرو نکل کے آ جائے اور ہزارہ بندیاں تے بیٹھا ہویا اپنے مالکنوں پشان لیندے اور انہوں نہیں جے تکھا لگ دا اور نہیں جے ویکزہ کی دے گھات بچ بہتے سونے دے گھنے نے اور نہیں جے ویکزہ کی دے گھنے بچ بہتے سونے دے گھنے نے اور نہیں جے ویکزہ کی دی گھنڈی بڑی ہے کتا نہیں جے ویکزہ کی دے رتبہ بڑھا ہے کتا ایک کوئی ویکزہ میرا مالک ہے جڑا پا میں پھٹے کپڑیاں چاہ بیٹھا ہوئے میں اور کوڑی جانا ایک کتا دے اپنے مارکو نو پشان لیندہ ہے اور گرو کیا سکھا تو اپنے گرو نو کیوں نہیں پشان سکیا کدے گرو کو لاکے پوچھ دا میں نو توں دا سو داتے آ تے نو گرو دی آس پوری لگ دی تے نو گرو دے نل پیار جاگ دا تے نو پتا ہوندہ دوجہ نہیں جاننے کوئے ایک گرو تو بینا اور کسے دوجہ نو نہیں جاندہ دوجہ نو نہیں جاندہ سگل دوجہ نہیں جاننے کوئے ساتگر نرنجن سوئے اصلا بچ میرا ساتگر ہی ہے جیڑا مایادی کارک تو رہت ہے مایادی کارک تو نرلیپ ہے مانو کا کا روپ نہ جان آپ انگتی ہیں نجیڑی میں ایدہ ایک ایک شبت تو اڈینا سنجا کرنے گئے کسے دا بھی تیان لامیت پلیز اس شبت بچیان جوڑیو جی مانو کا کار روپ نہ جان ایدہ ارتھ نے گرو نو منوک دا روپ نہ سمجھا اور گرو آیا تے پا میں منوکھان دے جامے بچی ہے اے گرو دی مضبوری نہیں ہے میری مضبوری ہے کیونکہ میں نو گرو نے پردیش دینا سی اور تا منوکھان دے جامے بچے آیا ہے اور تا منوکھی چوڑا پا کے آیا ہے گرو منوکھ نہیں اور سکھا اس کا دوں بڑی توجہ دے کے سانجھو جے بڑی باری پہلوں بھی عرض کیتی اج تھوٹی جی پھر دو راما مان لو کتے لکھنا ہوئے پہی ایتھے کاندھتے لکھنا سکت منائے کسے انو ہٹاؤنا ہوئے کسے دی کاردے بار دے لوگ بہتا کچھ لکھ کے جان دے منع کرنا ہوئے بھی ایتھے لکھنا سکت منائے کہ وہ بندہ آپ ہی برش لے کے لکھ رہی ہے پہی ایتھے لکھنا سکت منائے کوئی ہو دی باں پکڑے بھی پھلے دوچیاں نو تو منا کر دے تو آپ ہی لکھن لگیاں ہوئے ہیں وہ جباب دے بھی گا پہی میں لکھنی تاں لگیاں تاں کہ دوچیاں نہ لکھنا ساتھ کر کے جانے ہو گروہ نے منوکھا دے گی چھ تاں آئے تاں کہ تو دے گی رو نہ پوچے تینو پتا ہو بے گروہ نے منوکھا روپ کر کے نہ جانا گروہ نے گروہ کر کے جانی جنہ نے گروہ نے منوکھ روپ چھ دیکیا انہ نے تکھا کھا لیا کوئی آکھ ہے پوتنا کو کہے بے تالا کوئی آکھ ہے آدمی نان کے بیچارا انہ لکھا نے تکھا کھا لیا میں تھوٹی دی بیچار تو اڑے خیال بچو رکھنی چونے بڑی پکڑ بچ رکھو جے میں آج دی بین تینو کراؤں کدے بابے لینی نو پچھ کے دیکھا کدے رائے بلار نو پچھ کے دیکھا کدے بیبے نان کی نو پچھ کے دیکھا کدے پائی مردانے نو پچھ کے دیکھا اوہ تینو ایک کون نظر آیا سی اوہ کدے بھی نی کبے گا میں نو مہتا کادو دا پوت نظر آیا سی اوہ کدے بھی نی کبے گا میں نو مات رفتہ دا پوت نظر آیا سی اوہ کدے بھی نی کبے گا میں نو پٹواریاں دا لڑکا نظر آیا سی اوہ کدے بھی نی کبے گا میں نو تلبندی جمعہ اے گرونانک نظر آیا سی اوہ کبے گا میں نو تے اے رابضہ روپ نظر آیا سی یو گروہ کیا سکھا کہ دے بیک بچار کے سوچ کے جیتن گروہ نانک صاحب نے گروہ انگر صاحب نے متھا ٹیکیا او دن گروہ نانک صاحب دی عمر ستر سال گروہ انگر صاحب دی عمر صرف پینتی سال عدی عمر ہے پندرہ سو چار بچہ حضور گروہ انگر صاحب دی پرکاش ہے چودہ سو انتر بچہ گروہ نانک صاحب دی پرکاش ہے تسی کریں ملاکے دے کہ جیس ستر سال کشمی نے عمر گرونانک شاہب دیا پینتی سال عمر بابے لینے بھی ہے جیتن گرونانک شاہب نے مرٹھا ٹیکیا انہوں ایک باری بھی نظر نہیں آیا لینہ جڑہ کل دیویاں پوجھ دا سی لینہ جڑہ چکڑا بچو باتے کردہ سی لینہ جڑہ کندہ بڑھوندہ سی لینہ جڑہ منختہ دی سیوہ کردہ سی لینہ نظر نہیں آیا انہوں پینتی سال چھوٹا اپنے تو لینہ نظر نہیں آیا گروہ نانک شہب نے مٹھا ٹے کیا اوہ انہوں گروہ انگر شہب نظر آیا انہوں منوک نظر نہیں دیایا جیتن گروہ انگر شہب نے مٹھا ٹے کیا اوہ انہوں گروہ امرداش کڑم نظر نہ آیا انہیں منوک نہیں سی سمجھیا اوہ انہوں کرے گروہ امرداش امرو نتھامہ نظر نہ آیا اوہ انہوں امرداش کڑمہ دے درتے ٹکڑا کھاتا ٹھوکڑا کھاندا نظر نہیں آیا اوہ انہوں گروہ امرداش گروہ امرداز کانہار بوند بسو رمابل قسم بسنٹ گنامتنا آبے نحراب ساتھ کے لئے ادھر شاکر کو گنگ ترانگ انت کو پا بے اور ادھر تیان گیان ساتھ گر کے لئے کابی جان پاڑے انہیں جو گا بے پڑے امرداز گون تیرے تیری اپما توگے بنیابے انہوں گروہ امرداز نظر آیا جہ دن گروہ امرداز انہیں متھا ٹیکیا اس دن یاد رکھے جے انہوں جیٹھا اوہ نظر نہ آیا اوہ کھل کنگڑیاں بے چلن بالیا اوہ دردر دیاں ٹھک رہاں کھان بالیا اوہ ماں پہوں تو بھی ہونیا اوہ گروہ کردے پرشادیاں تے پڑن بالیا اوہ نوہ نئی جے جیٹھا نظر آیا اوہ نوہ نظر کی آیا جہ دن گروہ امرداز جیرے متھا ٹیکیا اوہ نوہ نئی جے اپنا جوائی نظر آیا اوہ نوہ نظر آیا تان تان رام داس گر جن سریا تینے سباریا پوری گوئی کرامات آپ سر جن ہارے تاریا سکھی اتے سنگتین پار برمکار نمشکاریا اوہ نوہ نئی جے نظر آیا پہی اے اوہ جیٹھا ہے جیٹھا نتا گروہ رام داس جی نے اپنے پتھ گروہ جن پاچھا نوہ مٹھا ٹیکیا اوہ دن اوہ نوہ اپنا پتھ نظر نی جے آیا اوہ دن اوہ نوہ اپنا نکڑی امردہ بچا نظر نی جے آیا اوہ دن ایک باپو اپنے پتھ گروہ اردن پاچھا نوہ مٹھا ٹیک دا ہے اے انوہ نظر کی ہوں دا ہے ترنگگن نبخند میں جوت سروپی رہو پارا پانمترہ کش پیڑ نہیں گروہ اردن پر تاکھ ہارا جیٹھا گروہ اردن پاچھا نے گرگدی دی تی اوہ دن مٹھا ٹیکن مارے گروہ اردن سیب کو نہیں سا نا کیونکہ لاہور بچ شید ہو گئے نے گرگدی دی رسم کرنے گئے نے بابا بڑا بابے بڑے دی عمر سو سال ہے پندرہ سو چھے بچ جنم ہویا ہے سوڑہ سو چھے بچ گرگدی دے کے انہوں نے مٹھا ٹیکن لگے نے جیٹھا سو سال دے بڑے نے مٹھا ٹیکیا اوہ انو نہیں چیتا آیا میں اوہ بابا بڑے جنہوں گروہ اردن پاچھا اگل توڑ دے نے میں اوہ بابا بڑا جنہا جوڑا چار دے دیا نے سنگتا میں اوہ بابا بڑے جنہیں حفتی گروہ ہر گگو بن سیب نو کھڑا ہے میں اوہ بابا بڑے جنہوں گیارہ سال دے بچے نو آج سو سال دا بڑا carefully گئے انہیں انہیں اوہ جان کے مٹھا نہیں تیکیا گروہ اردن پاچھے لر پوتہ ہیں انہیں سمجھ کے مٹھا نہ ٹیکیا گروہ رامزہ اسدہ پوتر ہے انہیں سمجھ کے مٹھا ٹیکیا پانچ پیالے پانچ پیر چھٹم پیر ویٹھا گروہ ہاری ارجن کایا پلٹ کے مورت ہرگو بند سواری جیتن گروہ ہرگو بند صاحب نے مٹھا ٹیکیا بھائی ارجن انہوں نہ کہتا آیا آہ میرا پوتر ہے گروہ ہرائے صاحب دادے کرے پوتریں انہوں مٹھے نہیں ٹیک دے پوتریں تا دادیاں انہوں مٹھے ٹیک دے پر انہوں پوترہ نظر نہیں آیا پوتر انہوں تا گروہ ہرائے صاحب نظر آیا جیتن گروہ ہرائے صاحب جی نے اپنے بازڑے سبا پنچ سال دے بچے انہوں مٹھا ٹیکیا پوتر انہوں بچہ نظر نہیں آیا پوتر انہوں اپنا نکا جیا پوتر نظر نہ آیا پوتر انہوں نظر آیا گروہ ہرکشن صاحب ہے شریہ ہرکشن تے آئیے جیچے ڈٹے سب دکھ جائے جیتن گروہ غرکشن صاحب دینے گرگردی ڈٹی اوٹن انہوں نہیں جائے نظر آیا بابے بکارے چھ بیٹھا کوئی اتیاغ مالے تیک بہادر ہے انہوں گروہ تیک بہادر صاحب نظر آیا گروہ تیک بہادر صاحب نے پونے نو سالان دی عمر چا اپنے پوٹرے کندیہ تے گرگردی را پار پاکے شپست کر دیتا پوٹر میں نو تو منوک نظر نہیں ہوں دا میں نو تو تان گروہ گومت شنگ سچا پاسیا نظر ہونے اوہ ایک کاغی سکھ نو جہاں گیر نظر نہیں آیا اوہ نو گروہ ہر گو بن صاحب نظر آ گیا میں پوچھنا چاہوں نے گروہ کیا سکھا گروہ وردن صاحب جی نے جیتن گروہ گرنس الہ پرکاش کتاب ترسیتے بیٹھ گیا اوہ نو گرنس نا سمجھو جے اے رب دے عمرت بولنے نرنکار دے عمرت بولنے بانی گروہ گروہ غیب بانی بچ بانی عمرت سارے گروہ بانی کہے سیبک جان ماننا ہے پر تاک گروہ نستارے گروہ نے آکھیا چی اوہ نو منوک دا روپ نہ سمجھیں اچھی منوک دا روپ ہی گروہ نو سمجھیں بیٹھے ہیں اچھی پوگل ہونے ہیں اچھی ایسی لونے ہیں اچھی پکھے لونے ہیں اچھی اور پتہ نہیں کی کی کرمکان کرنے ہیں اچھی سوٹے گروہ کے تے اے دنیا بھی چھوڑتے منوکہ بر گئی ہے اوہ سجنا یاد لا کوئے گروہ منوک نہیں ہے نانک شوڑے شمرت بید پار برم گرنا ہی پید سکھا گروہ بلی اکھنڑ بیک پھر تنوں پتہ لگے گا بابا بانی نرنکار گئے جس جیبڑ عبر نہ کوئے گروہ نو منوکہ بر گا نہ سمجھو کملیا تاہی تو الٹھا جانتے پڑھکنا پھر نے جیتاں تو گروہ نو گروہ سمجھ لیا تیرے جیبن دی پڑھکنا مک جانی حضور جی آکھتے نے کہنے مانک کا کا روپ نہ جان ملی نمانے مان جیتاں تو یہ سمجھ لیں گا نا پھر یہ گروہ منوکہ دا روپ نہیں ہے اے گروہ تے نمانیاں نو مان دین بڑھا ہے گروہ کی ہار ٹیک ٹکائے گروہ دے کول آکے تے نو پٹا لگے گا گروہ رب دے ٹیک رب دے آسرے تے جوڑ دیندہ ہے شبد بڑا پڑھ دے وہ منو آس نہیں بھی کسے پاونہ والے سکھنو اے شبد نو یاد ہوئے سب نو یاد ہوئے گا تارجیہ رے ایک ٹیک ٹون لہیں بیڈانی آس نانک نامتیں آئے ہیں کارج آبے راس پر میں نو کوئی پاونہ بڑا سکھ ملدہ ہوئے گا جی دی ٹیک گروہ گرن سبتے ہوئے تے نو کیوں نہیں پروسہ ہوں دا تے نو پٹا لگے چھجو بھر گیا نے گروہ نو من لیا اور گروہ دے پروسے تے دیکھو کڑے کڑے کارج راس کر دیتے ایک میں بینتی اور کرنگا جلی پربندہ کمیٹی نو بھی میں بینتی کرنگا پرمجید سنگھ رانا منجید سنگھ جی کے اگر سن دے ہونا جہاں شرومنی کمیٹی نو بھی میں بینتی کرنگا جہاں جنیاں نمہندگی کرنو والیاں شکھ کومنیاں سوسائٹیز نے جہاں کمیٹیاں نے سارے انو میری کبینتی ہے او دنیا دارو دنیا بچ پرگٹ کرو کوئی پائی چھجو دے ناتے بھی لیبریری بناو کوئی پائی چھجو دے ناتے بھی سکول کھولو کوئی پائی چھجو دے ناتے بھی یونیورسٹری بناو لوکا نو پتا لگے اے گرو ایڈا کمال دا جہاں پائی چھجوان کڑوں بھی ارث کروا دیندہ ہے لوکا نو پتا لگے اے گرو ایڈا پیار کرن بڑا جہاں موتی میرے ورگیاں دے کڑوں بھی دھد پی کے اناند بچ چلائے جاندہ ہے کوئی موتی میرے برگیاں دے نا تے بابا اوچ جیبن سنگھ دے رنگ ریٹے گروہ کے بیٹے دے نا تے یعنی جت سنگھ برگیاں دے نا تے کوئی دنیا بیچے اے ہو جے سکول کالج کھولی ہے دنیا نو پتہ لگے ہو گروہر کسن سیب نو متہ تکن مالیا اینو کلا منکھان دا روپ نہ جانی ہو کلے تیک لے کے لیکی جیڑے چھجون لوک درکار دے سن جنو آج لوک اولے نا تے گردوارا بنے ہیں تے گروہ چرنا بچ جا کے گروہر کسن سیب نو ممہ گون دے سیب جی دے امرت بولنے گروہ کی ہر تیک ٹکائے اور آسان سب لاہیں باقی شڑ دے دنیا دیا آسان اے منکھانے چینو کی دنیا پھلے یا ہر کا نام مگ ندان سیب جی آقے نے کلے خریدہ نام مانکہ دا آرچان دا مانگ اور ہری دے نام دے ندان دی ندان دا آرچان دا کھزانا نام دا کھزانا مانگ گروہ کو��اکے مانگ گروہ تے بار بار کہہ جا ہے مانگنا مانگن نیکا ہر جاتھ گروہ تے مانگنا گروہ کوڑاکے مانگ کے دے سب کوٹم دہتے نام دا کھزانا تا درگ پاہیں مان تا تو مالک لی درگاہ بچ عزت بڑا بڑھ جائیں گا گروہ کا بچن جاپ منت اے دنیا دے منتران دی لوڑ نہیں ہے گروہ کا بچن جیڑا مردی بچن اتنی بھی بینتی کر دیا بچنہ بچ انتر نہ جے پائے ہو آج میرے کل وقت نہیں اون بڑا جنہ چسان جے پامانگا گروہ دے بچنہ بچنہ بچ کوئی انتر نہیں ہے جیڑا بھی مردی بول ساتھکور جیدہ سن لئیے اور ابلہ منتری اے گا پگت سار تات شہب کنے پگتی جا سب تو بڑا تات سار اے ہوئی ہے تین گروہ دے بچنہ تے پورن بچواش آجائے ساتھکور پہ دیال نانک داس نیحال دیال تے نیحال دو شبر بلے پکے بنوالے نے آج دے شبر بچن شہب کنے نیحال تا ہوں جی گروہ دیال ہو گیا گروہ دیال کر لے گروہ خوش کر لے تین نیحال ہی نیحال ہو جائیں گا جیبن بچ کم ہی کوئی نہیں ربے گی ساتھکور ہوئے دیال تا شردہ پوری ہے ساتھکور ہوئے دیال ناکب ہونچوری ہے تیرے جیبن بچو دکھ پر مٹ جانگے او پیار بڑیوں گروہ جان کے ادھے چرنہ بچ متھاتے کیے گروہ پرچی صحاب دانو یہ جنہ نے گروہ کے چرنہ کوٹ زیادہ زیادہ